موسیقی پنجگور کے علاقے پرون میں ایک جڈپ میں چار بلوچ سرمچار شہید اور کابز پاکستانی فورسز کے کہیں اہلکار حلق اور زخمی ہوئے ہیں کہان میں تیل اور گیز تلاش کرنے والی کمپنی کے اہلکاروں پر بھم حملے کی ذمہ داری یو بی اے نے قبول کی ہے بلوچستان میں مقامی سطح پر کرونا وائز بڑی تیزی کے ساتھ پہل رہی ہے جس کی تفصیل خبروں میں شامل ہیں ان خبروں کے علاوہ اور بہت ساری خبریں نیوز بلٹن کا حصہ ہیں بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں پنجگور کے علاقے پرون میں کابز پاکستانی فوج کے ساتھ بارہ گھنٹے کی طویل جڑپ میں چار بلوچ فرزند شہید ہوئے ہیں اطلاعات کے مطابق پنجگور کے علاقے پرون کلک کوریار محمد بازار میں بلوچ سرمچاروں اور پاکستانی فوج کے مابین شدید نویت کی جھڑپ رات تین بجے شروع ہوا تھا جس میں مقامی ڈیت اسکارٹ بھی کابز فوج کے ہمراہ تھا رات گئے بلوچ سرمچاروں کی موجودگی کا اطلاع ملنے پر فوج نے گاؤں کا محاصرہ کر کے پیش قدمی شروع کی تھی لیکن شدید مزہمت سے فوج اور مقامی ڈیت اسکارٹ کو کئی بار پسپا ہونا پڑا تھا لیکن اطوار کی سپیر کو فوج کی کمک کے لیے گنشپ ہیلیکوپٹروں نے آ کر شدید شیلنگ اور بمباری کی ہے جس میں سرمچاروں کی شہادتیں ہوئی ہیں جھڑپ میں کابز فوج اور مقامی ڈیت اسکارٹ کے متعدد اہلکار حلاق اور زخمی ہوئے ہیں جھڑپ میں شہید ہونے والے بلوچ فرزندوں کی شناخت نور احمد ولدی شیردل نواز ولدی حاجی غلام حسین عبد المالک ولدی حاجی غلام حسین سکنے پروم اور مومن ولدی محمد عظم سکنے بلیدہ سلو کے ناموں سے ہوئی ہے مغربی بلوچستان میں مسلح افراد کی فیرنگ سے مشرقی بلوچستان سے تعلق رکھنے والے دو افراد حلاق جبکہ حملہ آور فرار ہو گئے اطلاعات کے مطابق مغربی بلوچستان کے علاقے پیشن غریب آباد میں نامعلوم مسلح افراد کی فیرنگ سے حلاق ہونے والوں کی شناخت زاہد اور فضل کے ناموں سے ہوئی ہے یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے کہا ہے کہ کوہلو کہان میں تدڑی کے علاقے سارتیں کہہور پیرواری کے مقام پہ ان کے سرمچاروں نے بلوچ لبریشن آرمی کے ساتھ ایک مشترکہ کاروائی میں گیس اور تیل تلاش کرنے والی کمپنی کی گاڑی کو ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا حملے میں تیل اور گیس تلاش کرنے والی کمپنی کی گاڑی مکمل طور پہ تباہ جبکہ گاڑی میں سوار تمام اہلکار موقع پر ہی حلاق ہو گئے یو بی اے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ بلوچستان سے نکلنے والی تیل اور گیس اور تمام آدنیات صرف بلوچ قوم کی ملکیت ہیں لہذا جو کمپنیاں گروہ یا افراد بلوچ دھرتی پر قابض دشمن کے عزائم کے حصول اور وسائل کی لوٹ مار میں معاون کار کا کردار ادا کریں گے وہ دشمن کے زمرے میں آئیں گے اور ان کے ساتھ دشمنوں سا برتاو ہوگا کوئٹا میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک پولیس انسپیکٹر زخمی ہوا کوئٹا گوہر آباد کے قریب ایک شخص نے خودکشی کی کوشش کی ہے جسے زخمی حالت میں سیول ہسپیتال منتقل کر دیا گیا ہے کوئٹا سریاب روڈ پر تارک ہسپیتال کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کے فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا سوراب میں زمین کے تنازے پر دو قبائل کے درمیان مسلح تصادم میں ایک شخص حلاق ہوا ہے بلوچستان میں کورونا وائرس تیرہ ازلہ تک پہنچ گئی ہے اور مجموعی طور پر متاثر افراد کی تعداد سات سو بائس ہو گئی ہے محکمہ صحت بلوچستان کی مطابق بلوچستان میں کورونا وائرس میں مبتلا افراد کی موجود تعداد پانچ سو پینتیس ہے جبکہ کورونا وائرس سے متاثرہ ایک سو چہتر افراد مکمل صحت یاب ہو چکے ہیں کوئٹا میں کورونا وائرس کے مزید دو مریض وفات پا گئے ہیں جس کے بعد کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد تیرہ ہو گئی ہے ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن بلوچستان نے دو مزید ڈاکٹروں کی تصاویر جاری کی ہے جو کورونا وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں ان دو کیسز کے بعد متاثرہ ڈاکٹروں کی تعداد پچیس ہو گئی ہے ینگ ڈاکٹرز اسوسیشن نے مزید کہا ہے کہ بلوچستان میں کورونا وائرس مقامی سطح پر پھیل رہا ہے لوگ ڈاون میں نرمی سے کیسز میں اضافہ ہوا اس لئے صوبے میں مکمل لوگ ڈاون کی اشد ضرورت ہے اور کورونا وائرس سے نمچنے کے لیے حکومت کو سخت فیصلہ کرتے ہوئے پندرہ دنوں کے لیے کرفیو نافذ کرنا چاہیے بلوچستان میں کورونا وائرس کے مقامی پھیلاؤں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اسسسٹنٹ کمیشنر دشت سنا ماجبین میں بھی کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ ڈپٹی ڈیریکٹر پی ڈی ایم اے سلیمان منگل بھی کورونا وائرس کا شکار ہو کر آئیزولیٹ ہو گئے ہیں این ایچ اے گوادر کے ملازمین میں کورونا وائرس رپورٹ ہونے کے بعد گوادر کے داخلی راستے سیل کر دیے گئے ہیں اور اعلام یہ جاری کی گئی ہے کہ کراچی اور کوئٹا سے آنے والے افراد گوادر کی طرف سفر سے گریس کریں جبکہ کراچی سے آنے والے گوادر کے باشندے بھی کرنٹینہ میں چودہ دن گزارنے کے بعد اپنے گھروں کو جا سکیں گے کوئٹا میں انتظامیہ نے نماز تراوی کی مشروط اجازت دے دی ہے تاہم اس دوران پولیس کے آلہ حکام مساجد کا دورہ کریں گے اور بلا جواز باہر گھومنے والوں کو گرفتار کیا جائے گا پاکستان میڈیکل اسوسیشن کیج نے ٹیچنگ اسپتال تربت سمیں تمام پرائیوٹ اسپتالوں میں آئندہ دو ہفتوں کے لیے غیر ضروری اوپی ڈی بند کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کی سنگینی کا ادھراک رکھتے ہوئے غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلے تاکہ کرونا کا پھیلاؤ کم سے کم ہو سکے کٹ پتلے وزیرا لبلوچستان جام کمال خان نے کہا ہے اگر کرونا وائرس ملک بھر میں پھیل گیا تو اس پر قابو پانا ناممکن ہوگا ہفتے کی شب اپنے ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ اگر ہم کچھ عرصہ احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے سیاسی اور سماجی محفلوں سے گریز کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل ڈاکٹر جہانزیب جمالدینی نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کے خاتمہ کے لیے حکومت کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے عراقین پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دینا ہوگی تاکہ اس عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے ایک ایسی پالیسی مرتب کی جائے جس پر اپوزیشن اور حکومت میں اتفاق رائے موجود ہو اب تک کی جو صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے سابق وزیراللہ اور رکن بلوچستان اسمبلی اسلم رئیسانی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں چینی آبادی دو ہزار اٹھالیس تک مقامی بلوچوں کی آبادی سے تجاوز کر جائے گی ان کا کہنا تھا کہ ہمیں سی پیک کے معاہدوں پر شدید تحفظات ہیں اور بلوچستان اسمبلی نے اس سلسلے میں ایک قرارداد بھی منظور کی جس میں معاہدے کو بلوچستان اسمبلی میں پیش کرنے کا کہا گیا تھا مگر اس پر کوئی پیشرفت نہیں ہو سکی جو خدشات کو جنم دے رہا ہے بی ایسو پجار کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے خوزدار وومن یونیورسٹی اور پولی ٹیکنیکل کالج کو حکومتی کمیٹی کی طرف سے بند کرنے کا فیصلہ جبر اور استحصالی عمل ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ بلوچ قوم کو دانستہ طور پر تعلیم سے دور رکھنے کی سازرش رچائی جا رہی ہے اس سے پہلے بھی سکندر یونیورسٹی خوزدار کو بند کرنے کی کوشش کی گئی تھی ان حربوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت وقت تعلیم اور تعلیمی اداروں سے خوف زدہ ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ عوام الاستحصال زدہ بلوچستان کو جبران تعلیم صحت جیسے سہولیات سے دور رکھنے کی ایک ناکام کوشش ہے جس کے خلاف بی ایسو پجار ملک کے تمام طلبہ تنظیموں سے مل کر تحریک کا اعلان کرے گی پشتن خاملی عوامی پارٹی کے صوبائی پریس ریلیز میں کھٹ پتلے صوبائی حکومت کی جانب سے ایک بار پھر کوئیٹا کے لیوی ستھانوں کو پولیس کے حوالے کرنے کی نوٹفیکیشن کی مضمت کرتے ہوئے اس اقدام کو عدالتی توہن کے مرتقب قرار دیا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ صوبائی حکومت پہلے دن سے لیویس فورس کے خاتمے اور اسے پولیس فورس میں زم کرنے کے اقدامات میں مصروف ہیں پاکستان میں کورونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد تیرہ آزار ایک سو چھے ہو گئی ہے جبکہ علاقتوں کی تعداد دو سو بہتر ہے پاکستان میں کورونا وائرس کے نو آزار آٹھ سو اٹھانوے مریض اب بھی اسپتال میں زیر علاج ہیں جن میں سے ایک سو گیارہ کی عالت تشویشناک ہے جبکہ دو آزار نو سو چھتیس مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ سندھ میں دس سال سے کم عمر کے ایک سو بیاسی بچے کورونا وائرس کے مرض میں مبتلا ہیں جبکہ ساٹھ سال سے زائد عمر کے نو سو اپراد میں کورونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے بندوبستے قیبر پکتونقواں میں شمالی وزیرستان کے علاقے دتاکیل میں پاکستانی پورسز پر ہونے والے ایک حملے میں چار پاکستانی ایلکار حلاق ہوئے ہیں دوسری طرف پاکستانی ایکام نے دعویٰ کیا ہے کہ جوابی کاروائی میں سات مسلح شدت پسند بھی مارے گئے ہیں کراچی کے ظلہ گربی کے علاقے ایک سرجانی ٹاؤن میں پانی کے گھڑے میں نہ آتے ہوئے دو کمسن بائیوں سمیت پانچ بچے ڈوب کر حلاق ہو گئے ہیں جنگ گروپ اور جیو ٹی وی کے ایڈیٹر انچیپ میر شاکیل اور رحمان کے گرپتاری اور آزادی صحافت پر عملے کے قلاب کراچی میں جنگ جیو کے دفتر کے بار اتجاج کا سلسلہ جاری ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے تحت اتجاجی کیمپ کے ترالیسویں روز میں دیموں کے رینماوں نے نیب کے اقدامات کو گہر قانونی قرار دیتے ہوئے میر شاکیل کی پوری ریائی کا مطالبہ کیا افغانستان کے شمالی صوبے سریپل میں تین مختلف مقامات پر طالبان عسکریت پسندوں کے عملے میں گیارہ افغان سیکورٹی ایلکار حلاق اور انیس دیگر زکمی ہوئے ہیں امریکی نمائندے خصوصی برائے افغانستان ظلم قلیلزاد نے طالبان سے تشدد میں کمی اور سیز پائر کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان رمضان میں انسانی بنیادوں پر سیز پائر کر کے ملیٹری آپریشنز محتل اور تشدد میں کمی کریں ایران کے صدر حسن روانی نے کہا ہے کہ وہ امریکی سرگرمیوں کی کڑی نگرانی کر رہے ہیں لیکن کتے میں کسی بھی قسم کے تنازع کا آگاز نہیں کریں گے روانی کا یہ بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا جب امریکہ اور ایران کے درمیان شدید کشیدگی جاری ہے ایرانی پیزائیہ کے سربراہ امیر علی آزازادہ نے دعویٰ کیا ہے کہ روان سال جنوری کے اول میں پازداران انقلاب کے کمانڈر قاسم سلیمانی کی بغداد میں امریکی عملے میں علاقت کے بعد امریکی صدر ڈولنڈ ٹرمپ نے سپریم لیڈر آیات اللہ علی کامنائی کی ریائشگاک پر بمباری کا منصوبہ بنایا تھا لیبیا کی نیشنل آرمی نے یورپی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ ترابلیس میں قومی وفاقی حکومت کو بیرونی ملک سے ہونے والی اسلح سپلائی کی نگرانی کریں تاکہ ترابلیس کو اسلح کی سپلائی روکی جا سکے اور کاس کر ترابلیس حکومت کو ترکی کی طرف سے اسلح کی ترسیل پر نظر رکھیں امریکی وزیر کارجا مائک پومپیو نے کہا ہے کہ ایران کا کلائی پروگرام پور امن اور نامکمل طور پر سویلین ہے انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایران کو روایتی اتیاروں کی پروک پر آئید اقوام متحدہ کی پابندی میں توسیقی امایت کریں اراکی حکومت کے ایک ذمہ دار ذرائع نے انکشاب کیا ہے کہ اسکری گروپ پاپولر موبیلائزیشن الاشد الشبعی پر ایران کا اثر و نپوس قتم کرنے اور تنظیم کو ایران کے چنگل سے آزاد کرانے کا ایک نیا پلان تیار کرنے پر گوھر کیا جارہا ہے ذرائع کے مطابق الاشد ملیشیا کے وپادار چار گروہوں کے وپاداریاں تبدیل کرنا اس پروگرام کا پہلا قدم ہے جنوبی امن میں علیدگی پسندوں نے اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں قدمتار حکومت کا اعلان کر دیا ہے جو کہ نوہمبر میں مرکزی حکومت کے ساتھ کی امن معاہدے کے مناپی ہے ادن میں قائم صدرنٹ ٹرانزیشنل کونسل نے انگامی صورتحال کا اعلان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اب وہ جنوبی صوبوں اور سائلی شہر ادن میں حکومت کریں گے پیس بک نے میسنجر میں ایک نیا پیجر متعارب کرا دیا ہے جس کی مدد سے متحد اپراد ویڈیو چیٹ کا حصہ بن سکیں گے چاہے ان میں سے بیشتر سوشل میڈیا سائٹ کے سارپنا بھی ہوں اس پیجر کو میسنجر روم کا نام دیا ہے اور اس کی بدولت ایک گروپ ویڈیو چیٹ میں پچاس اپراد کو شامل کیا جا سکے گا دنیا بر میں کرونا وائرس سے اموات کی تعداد دو لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ متاثرہ مریضوں کی تعداد تیس لاکھ کے قریب پہنچ گئی ہے جنز آپکنز یونیورسٹی کے نئے آداد و شمار کے مطابق کرونا سے دنیا بر میں اب تک دو لاکھ تینتیس آزار نو مریض جان کی بازی آر چکے ہیں جبکہ متاثرین کی مجموعی تعداد تیس لاکھ کے لگ بگ ہے عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ حکومتیں لاکڈاؤن کے اقدامات میں نرمی کے پیش نظر کترے سے پاک سٹیپکٹ یا امیونیٹی پاسپورٹ یعنی ایسر سٹیپکٹ جس میں اس بات کا اندراج ہو کہ یہ شخص کرونا سے صحتیاب ہو چکا ہے جاری نہ کریں کیونکہ ایسے کوئی شعائد موجود نہیں کہ جو لوگ کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے کے بعد دوبارہ اس کا شکار نہیں ہو سکتے جرمنی میں کرونا لاکڈاؤن کے دوران آئیت پابندیوں کے قلاب برلین اور اشٹیٹ گارڈ شہر میں آزاروں اپراد نے مظاہرے کیے مظاہرین مجھے میری زندگی واپس چاہیے اور میری آئینی حقوق کا تحفظ کیا جائے جیسے نعرے لگا رہے تھے بھارت میں کرونا وائرس کے سبب ایک ماہ کے سکت لاکڈاؤن کے بعد اپتے کے روز معیشت کا پیہ آجستگی کے ساتھ چلنا شروع ہوا ہے ایسے میں جب شہروں کے محلوں اور دہی علاقوں میں سٹور اور چوٹے دکانیں کلنے کی اجازت دے دی گئی ہے علاقے اور عالمی خبریں آپ خلیل وانیلہ سے سن رہے تھے اسی کے ساتھ آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی نیز بلد ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے مولون مازید خوبرکی نیوزید خوبرین زمیستوت